ہیلو بچو آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہماری چھبیس اگز دوہزار بیس کی ورکشیٹ سنکھیا تیز اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پائیتھا گورس پرمے اور پائیتھا گورس پرمے کا ویلو اب یہ پائیتھا گورس نام سنن کے کچھ یاد آ رہا ہے کتنی ساری کلاسز میں ہم نے سیونت میں ایتھ میں نائیتھ میں پائیتھا گورس کو ہم بار بار یوز کرتے ہیں کیا ہے ہمارا پائیتھا گورس ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو کرن ہے اس کا ورک ہمارے آدھار کے ورک جمع اچائی کے ورک یا لمب جسے ہم بولتے ہیں اچائی یا لمب اس کے ورک کے برابر ہوتا ہے کرتے آ رہے ہیں نا ایچ سکوئر برابر بی سکوئر پلس پی سکوئر یاد آیا یہ ہم کرتے آ رہے ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ یہ فارمولا آیا کیسے کہاں سے آیا یہ فارمولا ہم صد کریں گے آج تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا پائیتھا گورس پرمی کا کتھن کیا ہے ایک سمکون تربہج میں کرن کا ورک شیش دو بھجاؤں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوتا ہے تو اب یہ پائیتھا گورس پرمی جو ہے ہم کس میں یوز کر سکتے ہیں صرف ایک سمکون تربہج میں تو یہ ہمیشہ دھیان رکھنا کہ پائیتھا گورس پرمی جو ہے صرف سمکون تربہج کے لئے ہوتی ہے اس میں کرن کا ورک شیش دو بھجاؤں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوتا ہے اور شیش دو بھجائیں جو ہیں وہ ہماری یا تو آدھار ہے یا پھر لمب ہے آدھار اور لمب ہی ہوں گی آپ ہمیں یہاں پر کرن آپ سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو سمکون تربہج کی سب سے لمبی بھجا ہوتی ہے وہی اس کا کرن ہوتی ہے یا ہم اس ڈھنگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی تربہج سمکون تربہج ہے جیسے یہ ہمیں سمکون تربہج دیا ہوا ہے یہ نبی ڈگری کا کون یہاں ہے اور میں اسے اے بی سی ایسے نام دے دیتی ہوں تو جو نبی ڈگری کا کون ہے بیٹا اس کے سمک جو بھجا ہوگی یعنی اس کے اپوزٹ جو بھجا ہوگی وہ ہمیشہ ہمارا کرن ہوگی اور پھر آدھار اور لمبی آدھار یہ لمب ہو جائے گا یہ آدھار ہو جائے گا تو اس ڈھنگ سے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو سب سے لمبی بھجا ہے وہ کرن ہے یا پھر ہم اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ نبی ڈگری کے کون کے سم مکھیانی اس کے اپوزٹ جو بھی بھجا ہے وہ ہماری کرن ہے تو اب آتے ہیں ہم ہمارے پروف پر تو اب سب سے پہلے یہاں پر ایک تربہج دیا ہوا ہے ہمیں تربہج A, B اور C یہ بھجائے ہیں اس کی یہ رہا A, C ٹھیک ہے اب اس میں B کون جو ہے وہ نبی ڈگری کا کون ہے B کون نبی ڈگری کا ہو گیا ہمیں صدق کرنا ہے کہ A, C سکوئر برابر A, B سکوئر جمع B, C سکوئر A, C سکوئر اب یہ دیکھو نبی ڈگری کے اپوزٹیو بھجائے نا A, C یعنی یہ ہے ہمارا کرن یعنی کرن کا سکوئر برابر ہے باقی دو بھجاؤں کے سکوئر کے یوگ کے برابر تو باقی دو بھجائے ہیں A, B اور B, C اب یہاں ہم رچنا کریں گے اپنی طرف سے ہم ایک کنسٹرکشن کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک لمب کھینچا B, D پر اور کس پہ کھینچا ہے وہ B, D کھینچا ہے A, C پر یہ ہو گیا لمب کھینچتے ہی کیا مطلب ہو گیا نبی ڈگری کا کون تو ہم نے B, D لمب A, C پر کھینچا یہ لمب کا نشان ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو یہ لمب کا نشان ہوتا ہے جیسے نبی ڈگری نبی ڈگری اب B, D ہمارا A, C پر لمب ہے تو ہم ایک کتھن اور جانتے ہیں کیا کہ یدی کسی سمکون تربوش کے سمکون والے شیر سے کرن پر لمب کھینچا جاتا ہے تو لمب کے دونوں اور بنے دو تربوش سمپون تربوش کے سمروپ اور ایک دوسرے کے بھی سمروپ ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اب ذرا دھیان سے دیکھو جو ہمارا بڑا تربوش ہے A, B, C یعنی اس ٹھنگ سے ہے ہمارا بڑا تربوش یہ A, B, C جس میں یہ نبی ڈگری کا کون ہے ٹھیک ہے اب ہم نے میں نے یہاں سے یہاں پر ایک لمب کھینچ دیا تو A, B B, sorry یہ رہا C, یہ رہا اور یہ ہے ہمارا D اب تربوش A, D, C دیکھیں تو اس کے پاس بھی نبی ڈگری کا کون ہے یعنی یہ سمکون تربوش ہو گیا اور A, B, D کو دیکھیں تو اس پہ بھی ایک نبی ڈگری کا کون ہے وہ بھی سمکون تربوش ہو گیا اور A, B, C پہ تو ہمارے پاس ہے ہی نبی ڈگری کا کون تو یعنی وہ بھی سمکون تربوش ہے تو ہم نے کیا سیکھا تھا سم روپتہ میں کہ آکار الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن ہیں تو سمکون تربوش چاہے سمکون تربوش میں چھوٹا بناوں چاہے میں اسے بڑا بناوں چاہے بلکل چھوٹا سا بنا دوں ہیں تو سمکون تربوش یعنی سم روپ ہیں برابر نہیں ہے لیکن سم روپ ہے کیونکہ تینوں ہی تربوش ہمارے سمکون تربوش ہے تو اسی پرکار سے اب ہمارے دو چھوٹے تربوش بنے نا abd اور bdc یہ آپس میں بھی سم روپ ہے اور abc جو ہمارا بڑا تربوش ہے abc اس کے بھی یہ سم روپ ہے clear تو اب جب یہ سم روپ ہو گئے تو ہم سم روپ تا والے جو پرمے ہم نے last class میں سیکھی تھی وہ لگا سکتے سب پہلے ہم نے لے لیا تربوش adb اور tربوش abc دونوں سم روپ ہیں کیونکہ دونوں ہی سم کون تربوش ہیں تو سم روپ تربوش میں بھجائیں ایک انुپات میں ہوتی ہے تو اب یہاں پر ad یعنی ہم نے یہ لے لیا چھوٹے تربوش کا ad اور بڑے تربوش کا ab یعنی اس کا بھی آدھار اور بڑے تربوش کا بھی آدھار تو ہم جو سنگت بھجائیں ہیں انہی کو compare کرتے ایسا تو نہیں کریں کہ چھوٹے کا آدھار لیا اور بڑے کرن لے لیا ایسا نہیں چھوٹے کا آدھار لیا ad to بڑے تربوش abc کا بھی آدھار لیا ab 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 آگیا اب ہم چھوٹے تربوش کا کرن لے رہے ہیں چھوٹے تربوش میں یہ 90 degree کا کون تو اس کے opposite بھجا ہے ab ab بڑے تربوش کے لئے آدھار ہے لیکن چھوٹے تربوش کے لئے کرن ہے کیونکہ 90 degree کے opposite ہے تو ہم نے لے لیا کرن ab اور بڑے تربوش کا کرن کون ہے ac تو ab بٹا ac اور پہلے آدھار کیا ہے ab ab یہ ہی ہے نا ہمارے تو یہ آگے ہمارے پاس ab 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 ac اب انہیں ac کو ہم یہاں لے جائیں اور ab کو یہاں گناہ کر دیں تو کیا ملے گا ہمیں ہمیں ملے گا ab ab ac برابر ہے ab square مل گیا یہ تو یہ بن گئی بیٹا ہمارے پاس سمی کرن ایک اسی پرکار سے جو دوسرا چھوٹا تربوش ہے b dc یعنی یہ والا تربوش جو ہے وہ بھی بڑے تربوش کے سم روپ ہے تو تربوش b dc سم روپ ہے tربوش abc کے تو یہاں بھی ہم کیا کریں گے پہلے آدھار لیں جیسے اس چھوٹے تربوش کا آدھار ہے c d اور بڑے تربوش کا آدھار اس بار ہم نے لے لیا bc اس بار ہم نے آدھار اس کو لے لیا c d بٹا bc یہ آگیا ہمارا آدھار کا anupat اب پھر ہم کرن لیتے ہیں تو یہاں پر d کے اپوز چھوٹے تربوش میں کون سی بھجا ہے bc تو bc آگیا اوپر اور بڑے تربوش کا کرن ہمیں پتا ہے کون ہے ac آپ انہیں بھی آپس میں گنا کر دیں تو یہاں ملے گا c d گنا ac bc square اور یہ بن گئی ہماری سمی کرن دو دیکھ رہے پہلے ہم نے دونوں ہی case میں ہم نے کیا کیا ہے پہلے ان کے آدھاروں کا نوپات لیا ہے اور پھر ان کے کرن کا نوپات لیا ہے یاد رہے گا پہلے آدھار کا نوپات اور پھر کرن کا نوپات تو دو سمی کرن مل گئی تو کیسے جوڑیں گے ہم انہیں جو ہمارا وام پکش ہے یعنی بائیں پکش ہے بائیں پکش میں اور دائیں پکش دائیں پکش میں یعنی AD اور AC کو ایک جگہ CD AC کے ساتھ اور AB سکوئر اور BC سکوئر کو ایک جگہ AD گنا AC جمع CD گنا AC برابر AB سکوئر جمع BC سکوئر اب اس کے پاس AC اس کے پاس AC common نکال لیا ڈریکٹ میں بچا AD جمع CD تو AB سکوئر جمع BC سکوئر تو یہاں ہے اور AD اور CD کو ملا کر ہماری کون سی بھجا بن رہی ہے اگر ہم AD اور CD کو ملا دیں یہ رہا ہمارے پاس AD اور یہ رہا CD تو پوری بھجا کیا بن گئی AC تو اس کا مطلب AD اور CD جو ہے AC کے برابر ہو گئے AC ایک already تھا ہمارے پاس AC گنا AC یعنی AC سکوئر برابر AB سکوئر جمع BC سکوئر ہو گیا صد یہ ہمیں صد کرنا تھا تو اتی صد ہم میں آپ کو ایک بار پھر بتاتی ہوں کہ جب ہم ایک لمب کھینچتے ہیں جو ہمارا 90 ڈگری کا کون ہے اس کے شیر سے لمب کھینچتے ہیں تو ہمارا تربج جو دو سم روپوں میں بھاجت ہو جاتا ہے دو سم روپ تربج جو ہمارے بڑے تربج کے بھی سم کرنوں کا نُپات لیں گے اس پر دوسرا جو چھوٹا تربج ہے اس کے آدھاروں کا نُپات اور کرن کا نُپات اور پھر جو سم کرن بنے گی اسے ہم جوڑ دیں گے تو ہم یہ پائیثہ گورس پرمی صد کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں آگے کیا دیا گیا ہے پائیثہ گورس پرمی کا ویلوم یعنی اب اس کا اُلٹا تو ابھی ہم نے سیکھا کہ سم کون تربج ہے تو کرن کا ورگ شیش دو بھجاؤں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوگا یعنی پہلی کنڈیشن ہم نے رکھ دی کہ وہ سم کون تربج ہونا چاہیے اب ویلوم میں کیا ہے کہ اگر بھجاؤں بھجاؤں کے ورگ کی یوگ کے برابر ہے تو ہمارا تربج جو ہے وہ سم کون تربج ہوگا تو ہمیں اس کتھن کو صرف یاد کرنا یعنی اس کو پروف نہیں کرنا اب ہم ان دونوں کتھنوں کو یوز کر کے question solve کریں گے اب پہلا ادھارن دیکھتے ہیں ہمیں کیا دیا گیا ہے تربج کی بھجائیں نیچے دی گئی ہیں نردھارت کیجئے کہ ان میں کون سا سم کون تربج ہے یعنی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ سم کون تربج کون سا ہے تو اس کے لئے ہم use چوبیس پچیس یہ دیا ہوا ہے تو بڑی بھجا کو چھوڑ کے ہم سات اور چوبیس کا سکویر نکالتے سات کا سکویر چوبیس کا سکویر یہ آیا 49 اور یہ 576 ان کو جوڑا کیونکہ دو بھجاؤں کے ورگوں کا یوگ جو ہے وہ ہمیں نکالنا ہے وہ آیا چھے سو پچیس کیا ہو گئی یہ پائتھا گورین ٹرپلیٹس تین ہے نا ٹرپلیٹس اس لئے یہ ہو گیا سمکون ٹرپلیٹس اب بی دیکھیں تین آٹ چھے تو بڑی بھجا کون ہے آٹ تو ہم تین کا اور چھے کا ورگ لے لیتے ہیں تین کا ورگ چھے کا ورگ نو اور چھتیس انہیں جوڑا جو ہماری دو چھوٹی بھجاوں کا ورگ ہے ان کا جو یوگ ہے وہ تیسری بھجا کے ورگ کے برابر نہیں ہے تو یہ پائتھا گورین ٹرپلیٹ نہیں تو یہ سمکون ٹرپلیٹس بھی نہیں ہے دیکھیں صرف بھجاوں کے calculation سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ سمکون ہے یا نہیں ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں اگلا ادھارن جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا ہے ٹرپلیٹس ABC ایک سمدھوی باہو سمکون ٹرپلیٹس ہے جو C پر سمکون ہے صد کیجے AB برابر 2 AC سمکون ٹرپلیٹس بھی ہے اور سمدھوی باہو بھی ہے تو کرن تو سب سے لمبی بھجائے وہ تو کسی کے برابر نہیں ہو سکتا یعنی یہ بھجا BC جو ہے AC کے برابر ہوگی تب ہم سمدھوی باہو سمان دو باہو یعنی بھجائیں جس کی دو بھجائیں سمان ہو وہ ہو گیا سمدھوی باہو تو اب ہمیں مل گیا کہ AC جو ہے وہ BC کے برابر ہے اور C 90 ڈگری کا کون ہے تو جو ہمارا کرن ہے یعنی AB AB کا سکوئر کیونکہ سم کون ترے بوج ہے AC سکوئر جمع BC سکوئر کے برابر ہونا چاہیے یعنی لمب کا سکوئر جمع آدھار کا سکوئر ہم نے یہ لکھ دیا اب کیونکہ ہمارا AC اور BC جو ہیں دونوں برابر ہیں تو ہم اس BC کی جگے بھی AC لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو برابر ہے تو ہم نے یہاں پر BC کی جگے AC لکھ دیا اب 1 AC سکوئر یہ رہا اور AC سکوئر یہ رہا تو کتنے ہو گئے 2 AC سکوئر AB برابر 2 پر جو ہمیں سوئیم کرنے ہیں دیکھتے ہیں یہاں کیا دیا گیا ہے پہلا پرشن تربوچ کی بھجائیں نیچے دی گئی ہیں یا نردھارت کیجئے کہ ان میں سے کون سا سمکون تربوچ ہے یہ ابھی ابھی ہم نے ایکزامپل میں سیکھا ہے تو دونوں پرشن آپ سوئیم ٹرائی کریں گے کی اس میں کیسے کرنا ہے لمبی بھجا دیکھ لو کون سی ہے یہ دس ہے تو ان دو بھجاؤں کے ورگوں کا یوگ نکالو اور چیک کرو کی کیا وہ دس کے ورگ یعنی سو کے برابر ہے یا نہیں اسی پرکار یہاں لمبی بھجا کون ہے تیرہ تو یعنی آٹھ کا ورگ اور بارہ کا ورگ نکال کے انہیں جڑنا ہے اور چیک کرنا ہے وہ تیرہ کے ورگ ایک سو انہتر کے برابر ہے یا نہیں اب آتے ہیں ہم پرشن دو پر ایچ کا مانگیاد کیجئے ایچ یعنی یہ لائن ہمیں یہ ایچ دیا ہوا ہے اس کا ہمیں مانگیاد کرنا ہے یہ ہمیں پانچ میٹر دیا ہوا ہے اور یہ سیڑھی کی لمبائی دی ہوئی ہے دس میٹر اور یہ کون 90 ڈگری کا ہے تو اب 90 ڈگری کے اپوزٹ یہ بھجا ہو گئی ہماری کرن اور پائتھاگورس کیا کہتا ہے ہمارا کرن کا سکوئر یعنی ایچ سکوئر جو ہے وہ پی سکوئر جمع بی سکوئر کے برابر ہوتا ہے تو اب یہ ویلیو رکھ دیتے ہیں دس کا سکوئر جمع پی ہمیں پتہ نہیں وہ تو ایچ ہے ایچ کا سکوئر جمع بی کا سکوئر تو یہ ہو گیا سو برابر ایچ سکوئر جمع پچیس تو ایچ سکوئر کتنا ہو جائے سو مائنس پچیس تو سو میں سے پچیس گئے تو کتنے بچیں گے ہمارے پاس کیا انسر آئے گا یہاں پہ پچھ ہمیں ایچ چاہیے صرف تو یہ سکوئر بن گیا یہاں پر جو ورگ ہے وہ یہاں پہ ورگ مول بن کے چلا آگیا تو روٹ پچھتر میٹر بھی لکھ سکتے ہیں یا ہم اسے اس کے اگر آبھاج گنن خند کریں پچھتر کے تو ہمیں کیا ملے گا تین دونی چھ تین پنج پندرہ پانچ پنج پچیس پانچ اکم پانچ تو ان دو پانچ میں سے ہم ورگ مول میں سے ایک پانچ لائٹ ہاؤس کے شیش پر پرکاش سروت اور جہاج کے بیچ کی دوری گیاد کیجئے تو یہاں سے پرکاش سروت یہاں پر ہے اس کے شیش پر ہمیں اس پرکاش سروت جہاں سے لائٹ آ رہی ہے اور یہ جہاج ہے ان کے بیچ کی دوری یعنی یہ دوری گیاد کرنی ہے تو ہم اسے نام دے دیتے یہ a b c کیونکہ تربوج بنا ہو ہے اور یہ 90 ڈگری ہمیں دیا ہی ہو ہے تو 90 ڈگری کے اپوزیٹ کون سا کون سی بھجا ہے ac اس کا مطلب پھر بہی h square بر پی سکویر جمع b square اور h ہی ہمیں نکال نکال پی کتنا دیا ہو ہے 25 25 کا square b کتنا دیا ہو ہے 180 یعنی 180 کا square تو h square ہو گیا 25 گون 25 کتنا ہو جائے گا 25 گون 25 کتنا ہوتا ہے 625 اور 180 کا square ہو گیا square کے دو 0 ستو آ گئے اور 18 گون 18 ہوتا ہے 324 تو h square ہو گیا ان 25 تو h کا مان کیا ہو جائے گا under root میں 33 25 meter اور بعد میں آپ اسے fraction میں جیسے میں نے ابھی آپ بتایا نا یہ گون ن خند ایسے ہی آپ کو factors بنا کے اس کو convert کرنا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے next question پہ اب next question کیا ہے ایک گبارے کا دھاگا 13 meter لمبا ہے اور زمین سے 12 meter اوپر کھڑکی پر پہنچ جاتا ہے دیوار کے آدھار سے خونٹی کی دوری یاد کیجئے جسے گبارہ بندھا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں ضروری ہے کہ ہم وہ آکرتی بنائیں اب یہ ہے سے کتنی اوپر ہے 12 meter یعنی یہاں سے یہاں تک کی جو اوچائی ہے وہ ہے 12 meter اور ایک گبارہ اسی زمین پہ یہاں کہیں کھوٹی پر بندھا ہوا ہے اور وہ گبارہ اس کھڑکی تک پہنچ رہا ہے اور یہ جو گبارے دھاگے کی لمبائی ہے وہ دی ہوئی ہے 13 meter یعنی یہ پوری لمبائی جو ہمیں دی ہوئی ہے وہ 13 meter تو یہ ہو گیا 90 degree کا کھون کیونکہ دیوار تو 90 degree پہ کھڑے ہوگی تیڑھی تو نہیں ہوگی نا دیوار تو یہ ہو گیا 90 degree کا کھون ہمیں نکال نی ہے یہ دوری کی آدھار اور کھونٹے کی بیچ دوری کتنی ہے یہ ہمیں نکال نا تو پھر ہم اسے نام دے دیتے ہیں یہ a b اور c formula ہمارا وہی ہے h square برابر p square جمع b square اور اس بار ہمیں b نکال 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 بیس یعنی آدھار تو b square ہو گیا h square تو یہاں ہے p square یہاں minus کا بن کے گیا minus p square تو b square h کتنا ہے ہمارا یہاں 12 square اور 13 square hypertenous یعنی kern 13 square minus 12 square تو b square ہو گیا 13 square یعنی 169 اور یہ 144 minus کر کے ہمیں کیا مل جائے گا 25 تو b ہو گیا root 25 اور 25 کا root تو ہمیں پتا ہے ورگ مول کیا آئے گا 5 تو یعنی یہاں دوری آگئی 5 میٹر تو اس پرکار ہم اس طرح کے اور بھی پرشنوں کو حل کر سکتے ہیں ncrt exercises جو ہیں آپ کے ان سے ان پرشنوں کو try کیجئے بیٹا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک keep practicing and enjoy mans